آخری دھند کہاں سے آئی کیسے آئی؟ اس دھند کے ذریعے کیا موسم نے چتاب نہیں دی ہے؟ آخری سہریلی دھند کی وجہ کیا تھی؟ جانکار اس کے لئے پردوشن کو سمیدار مان رہے ہیں موسم ببھاگ کا دعویٰ ہے کہ اس دھند سے بہت جلت راحت بھی نہیں ملے گی آخر یہ دھند کیوں؟ موسم میں تھنڈ نہیں پھر بھی گوھرے جیسا ہاگ یہ قدرت کا کیسا کھیل ہے؟ دللی میں دن بھر ایسے سوال تیرتے رہے سڑک پر نکلتے ہی موسم گہر برپا رہا تھا چاروں طرف دھند کی چادر میں ڈھکی دللی بے ہاگ دکھی آنکھوں میں جلن آم شکایت رہی موسم کی مار گہری بڑی ہے سوال یہ کہ کیا یہ انسانی لاپرواہی کا ہی نتیجہ ہے؟ کیا قدرت میں اب رنگ بدلنا شروع کر دیا ہے؟ کیا انسانی کرتود اب بھری پڑنے لگی ہے؟ موسم ویبھا کی مانے تو دللی کی پریشانی کی وجہ پردوشن بھی ہو سکتی ہے ہوا کی چال زراسی مدھم پڑی تو موسم نے ایسی شکل لے لی ہوا نہ ہونے سے گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان اوپر نہیں جا پا رہا ہے ایسے میں تھوڑا کھورا دھوان اور دھول کن مل کر دھون بن گئے دھویں اور دھول کی وجہ سے لوگوں کو تمام پریشانیاں ہوئیں ڈاکٹروں کے مطابق آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں تکلیف، سردرد اور گلے میں خراش یہ تمام پریشانیاں دھول اور دھویں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں سڑک پر پوری طرح اس دھن سے بچ پانا تو مشکل ہے پر کچھ احتیاط پر رتنے سے مشکلیں کم ہو سکتی ہیں ڈاکٹر سرحہ دے رہے ہیں کہ مو اور آنکھ پانی سے دھوتے رہیں باہر نکلیں تو چشمہ پہن کر تاکہ آنکھوں پر اس دھند کا کم سے کم اثر ہو آنکھوں میں گلاب چل ڈالنے کا بھی فائدہ ہوگا ایک عجیب سا موسم ہے یہاں پر اور موسم بھی بھاگ حالکہ بہت سپیسیفک پریقے سے فیلحال کچھ کہنے کی استطیق نہیں ہے لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ جو لوکل پولوشن ہے جو دلی گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان ہے اور دوسرا جو پولوشن ہوتا ہے دھول کا ہے وہ مکس ہو جانے سے ماحول میں اس کی وجہ سے یہ جو دکت ہے وہ آ رہی ہے موسم ویبھاگ کا انمان ہے کہ اگلے دو تین دن موسم ایسا ہی رہے گا یعنی فیلحال اس وشیلے دھوئے سے چھٹکارہ ممکن نہیں جانکاروں کی مانے تو قدرت نے تو ابھی بس اشارہ کیا ہے اگر ہم یوں ہی پریعورن کی اندیکھی کرتے رہے تو پرینام اور گمبیر ہو سکتے ہیں موسم کی اچھی تاونی ہمیں سمجھنی ہوگی اپاسنا کے ساتھ قبل شرمہ تلی آج تک